بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفنس اپ ڈیٹس میں آپ دماغ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان ائر فورس نے جب سے چین سے جی ٹین سی ائر کرافٹ حاصل کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے پاکستان ائر فورس کی طرف سے جی ٹھرٹی ون ائر کرافٹ حاصل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تب سے چائنہ کے ان دونوں ائر کرافٹ میں دوسری ائر فورسز بھی دلچسپی لے رہی ہیں جی ٹین سی ائر کرافٹ جیسے ہی پاکستان ائر فورس میں شامل ہوئے اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی ان ائر کرافٹ کو حاصل کرنے کی خبریں سامنے آئیں اور پاکستان ائر فورس نے جی ٹھرٹی ون ائر کرافٹ حاصل کرنے کا اعلان جب کیا تو دنیا بھر کی بہت ہی ایسی ائر فورسز جو نئی ائر کرافٹ کی تلاش میں تھیں وہ چین کے پانچویں نسل کے لڑاکہ تیاروں کی طرف متوجہ ہوئیں ایسے ہی ممالک میں ایک ملک ایجپٹ بھی ہے جو اس سے پہلے ریشیا اور انڈین ائر کرافٹ ٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اب ایجپٹ کی ضرب سے چین کے ساتھ جی ٹین سی اور جی ٹھرٹی ون ائر کرافٹ کے لیے پاتچیت کا آغاہ کر دیا گیا دو طرفہ فوجی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف روابط ہو رہے ہیں بلکہ مصری فضائیہ کے کمانڈر لیٹینن جنرل محمود فواد عبدالگواد نے حالہی میں بیجنگ کا دورہ بھی کیا مصر اور چین نے ایک مضبوط اور درینہ دفاعی تعلق دہائیوں سے برقرار رکھتا ہے اور کئی دہائیوں سے مصر چائنیز ہتھیار بھی استعمال کر رہا ہے ڈرونز اور دوسری جاسوسی گاڑیاں ایجپٹ پہلے ہی چین سے حاصل کر چکا ہے لیکن اب جدید ائر کرافٹ کے لیے دونوں ممالک کے درمیان باتچیت کا آغاز ہو گیا ہے دوہزار اکیس میں مصر کی جانب سے ایل فیفٹین اور جی ایف سیمنٹین تھنڈر ائر کرافٹ میں بھی دلچسپی لی گئی تھی مگر اب جس طرح سے جی تھرٹی ون ائر کرافٹ نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبضل کروائی ہے ایجپٹ بھی اب اس ائر کرافٹ میں دلچسپی لینے لگیا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان ائر فورس کی طرف سے 36 جی ٹن سی ائر کرافٹ پہلے ہی حاصل کر لیے گئے ہیں اور مزید چین سے حاصل کیے جا رہے ہیں جبکہ آنے والے وقت میں جی تھرٹی ون ائر کرافٹ انڈکٹ کرنے کا اشارہ پاکستان ائر فورس پہلے ہی دے چکی ہے اگر پان سال پہلے تک دیکھا جائے تو چائنیز ائر کرافٹ پر کوئی بھی ملک بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جیسے ہی یہ ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس میں شامل ہوئے دنیا بھر کی دوسری بہت سی ائر فورسز اب ان ائر کرافٹ میں دلچسپی لے رکھی ہیں اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ائر فورس میں شامل ہو جانے کے بعد ان ائر کرافٹ کے لیے بائرز چین کو مل رہے بلکہ چائنہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے یہ ائر کرافٹ جنیا کی کسی بھی جدید لڑاکہ تیارے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اب یہ دونوں ائر کرافٹ ایجپٹین ائر فورس میں شامل ہونے جا رہی ہیں اس ساری خبر کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ